بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جا سکتا ہے ہم کئی جگہ پہ ہمارا ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے current account deficit کا کہ ہمارے پاس جو income ہے وہ کم ہے اور expenses زیادہ ہیں plus loans کی repayments ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں بات یہ ہے کہ بعض جگہ پہ آپ خود سے اپنی سیونکس کر سکتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو دن کو گیارہ بجے اٹھتے ہیں بارہ بجے دکان کھولتے ہیں اور رات کو دس بجے تک جو ہے بجلی ضائع کرتے ہیں اور میں کل اسلام آباد میں کسی جگہ پہ کوئی اہم جگہ میٹنگ جو ہو رہی تھی تو میں نے اسے یہی کہا کہ آپ کاروبار کو اس طرح کریں کہ صبح آپ ڈی لائٹ سیونگ کریں صبح آٹھ بجے کاروبار شروع کریں اور شام کو چھے بجے ختم کر دیں وہ کہلے کہ جی لوگ بہت اتجاج کریں گے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ اتجاج کریں گے جو کرتا ہے اتجاج وہ اپنی دکان بند کر دیں ان کو آپ بجلی سپلائی نہیں کریں بجلی جو ہے شام کو چھے بجے تک دکان کھلے اور اس کے بعد دکان نہیں کھلنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے ہیں میں حاصل قوم میں سے کہوں گا کہ مجورٹی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے یہ کارپریٹ کمپنیز ہیں جو پروپرلی ٹیکس دیتی ہیں یا ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ سیونگ کرنے کی کوشش کرتی ہوگی لیکن جب تک آپ ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا پھر دوسرا کہ آپ کے ملک کے اندر اتنے سارے وسائل ہیں کہ آپ اپنی مشکلات پر کابو پاس سکتے ہیں مثال کے طور پر بجلی ہے ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے کہ ہم اپنی انرجی جو ہے یا پیٹرولین پروڈکٹ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً بیس سرب ڈالر کی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لہٰذا ہمیں سب سے پہلے بجلی کو سیو کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ڈیمز بنائیں ہم نے ڈیم بنانے کے لیے جب بھی کوشش ہوئی تو کسی نہ کسی صوبے نے اس کی مخالفت کی بجائے اس کے کہ وہ اس کی ڈیٹیل میں جاتے کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا آج آپ چالیس روپے یونٹ کی بجلی خرید رہے ہیں کاش کہ آپ نے وقت پہ ڈیم بنایا ہوتا وہ چاہے کوئی بھی ڈیم ہو کالا ڈیم ہو یا گورا ڈیم ہو جو بھی کالا باگ ڈیم گورا باگ ڈیم جو بنانا تھا اگر آپ ٹائم پہ بناتے تو آج یہ مشکلات نہیں دیکھتے اور دوسرا یہ ہے کہ میں حکومت سے ابھی بھی اپیل کروں گا حکومت اور تمام اداروں سے جن کے پاس اس ملک کا تمام قوت جو ہے ان کے پاس ہے ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ غور سے سوچیں آپ یہ سوچیں کہ آج کے دن آپ تیہ کر لیں کہ آپ نے جو ہے کوئی پندرہ بیس ہزار میگا وارٹ جو ہے ڈیم سے بجلی پیدا کرنی ہے اور ہائیڈل کی بجلی جو ہے آپ آج بھی بنائیں گے تو تقریباً تین سے چار روپے کی یونٹ پڑتی ہے اور لیکن یقیناً یہ ڈیم بنانے کے لیے آپ کو دس سال لگتے ہیں اس میں آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا صبر کریں اور آپ کو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے پیسے مل جائیں گے آپ یہ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں سب چیزیں ہوگی لیکن اس پہ پلین کریں ہم پلین آؤٹ کرتے نہیں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ جب حکومت میں آتی ہے وہ اس فکر میں ہوتی ہے کہ مجھے کب اٹھا کے پھیک دیا جائے گا تو کوئی بھی حکومت جو ہے پانچ سال پورے نہیں کرتی دو سال دھائی سال کے بعد اس کا آپریشن ہوتا ہے پھر وہ چلی جاتی ہے پھر نئی نئی حکومت آتی ہے وہ نئی سیرے سے باتوں کو سوچتی ہے تو میری گزارش ہے اپنے ملک کے لوگوں سے اور اداروں سے بھی کہ آپ لانگ ٹرم پلیننگ کریں سب سے بڑی پلیننگ اباؤٹ انرجی کہ آپ سستی انرجی کیسے پروائیڈ کریں گے نمبر ایک نمبر دو اس کے بعد ایگری کلچر آپ کو آنے والے دنوں میں ایگری کلچر جو یہ فوڈ سیکیورٹی بہت تنگ کرے گی اگر ہمارے پاس اپنے پاس کھانے پینے کے لیے اناج چاول تمام چیزیں اور روئی ہوگی تو ہمیں اتنی مشکلات نہیں ہوں گی جن مشکلات سے ہم آج گزر رہے ہیں اور آپ کے پاس تو خوش ہونا چاہیے آپ کے پاس اتنا کوئلہ ہے تھر کے اندر جتنا سعودی عرب کے پاس ان کے پاس پچاس سال میں آئل ختم ہو جائے گا ہمارے پاس کوئلہ ختم نہیں ہوگا یہ تقریباً تین سو ملین ٹن کی بلین ٹنز کی بات کرتے ہیں کوئلے کی اور اسے سب سے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ہائیڈل کے بعد تو لہٰذا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کوئلے سے زیادہ سے زیادہ بجلی پیدا کرے اور اس کو ٹرانسپمٹ کر کے سارے پاکستان میں پھیلائے جائے دوسرا کے معاشرے میں جو ابھی بات ہوئی تعلیم کی یقیناً تعلیم بہت اہم چیز ہے جب تک آپ اپنے سکسٹی پرسنٹ جوت کو بہتر تعلیم سے بہرابر نہیں کریں گے تو پورا ملک ترقی نہیں کر سکے گا میری خواہش ہے کہ حکومت جو موجودہ انہوں نے ایک بہانہ کر دیا کہ یہ پروینشل سبجیکٹ ہے آفٹر ایٹین ایمینڈمنٹ وہ ایٹین ایمینڈمنٹ ہو یا ٹوینٹی ایمینڈمنٹ ہو مسئلہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو تعلیم پروائیٹ کریں ان کو تعلیم پروائیٹ کریں این ایٹ این افورڈیبل پرائیس اب پاکستان میں اس وقت تعلیم کے بھی دو دو میار ہیں ایک غریب کا بچہ ایک امیر کا بچہ امیر کا بچہ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے یا چالیس ہزار روپے مہینے کے اسکول میں جائے گا اور غریب کا بچہ جو ہے وہ سرکاری اسکول میں جائے گا جہاں اس کو تعلیم جیسی بھی ملتی ہے تو آپ کو تعلیم کے اندر جو ہے کئی بیلنس پر کریئیٹ کرنا ہوگا جہاں پہ غریب کا بچہ کو بھی جو ہے اچھی تعلیم مر سکے ورنہ غریب کا بچہ ہمیشہ غریب رہے گا اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا ہمیں ساری چیزوں میں سوچنا چاہیے اور اس کے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہم سب ملک کے ملک کے بارے میں سوچیں ٹولرینس ہونی چاہیے برداشت ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر پولیٹیکل انڈیفرنس بھی ہے تو آپ دوسری کی بات ضرور سنیں آپ بات سنیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں گے لیکن اگر آپ ان ٹولرینس کریں گے کسی کی بات نہیں سنیں گے تو ہم کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں چیزیں جمہوری انداز میں آگے بڑھیں اور ملک کی ترقیوں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں